رام مندر پران پرتشتہ کارکرم کا نمترن تھکرانہ انڈی گٹ بندھن اور خاص طور سے کانگریس کو بھاری پڑتا جا رہا ہے حالانکہ انڈی گٹ بندھن اور کانگریس کو نمترن تھکرانے سے ہونے والے نقصان کا اندازہ ہے اسی وجہ سے نمترن تھکرانے کے بعد سب ہی یہ کہنے لگے کہ رام للا ہم آئیں گے پر تاریخ نہیں بتائیں گے مطلب کہ یہ مندر نرماند سے پہلے جو سوال میں پکشی بی جے پی سے کیا کرتے تھے اب خود ہی اپنے پر اسی سوال کو لاغو کر رہے ہیں لیکن اس سیاسی کھیل کی وجہ سے اب کانگریس کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے ہیں گجرات کانگریس کے دگج نیتا اور نورت گجرات کے ویجاپور سیر سے ویدھائک چاتور سنگھ جاونجی چاوڑا نے پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے چاوڑا نے پیدان سبا سپیکر گوری شنکر چودھری کو ان کے آواز پر استیفہ سوپا انہوں نے کہا کہ رام مندر کے مدے پر پارٹی کے رخ سے دکھی ہو کر ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا چاوڑا کی جلد بھارتی جانتہ پارٹی میں شامل ہونے کی چرچہ ہے انہوں نے پی اے موڈی اور گرہمنٹری امید شاہ کی تاریف بھی کی کانگریس میں لمبے سمیں تک الگ الگ پدوں پر کام کر چکے چاوڑا تین بار ویدھائک رہے ہیں ان کی گنتی کانگریس کے ورشت اور نشتھاوان نیتہ کے روپ میں ہوتی رہی اب اچانک ان کے استیفے سے پارٹی کو جھٹکا لگا ہے چاوڑا نے بتایا کیوں انہوں نے کانگریس سے خود کو الگ کر لیا چاوڑا نے کہا کہ پورے دیش میں رام مندر پران پرتشتھا کو لے کر اچساہ کا ماحول ہے لیکن اس پورے مدے پر پارٹی کے رخ سے وہ دکھی تھے کانگریس ادھکش ملکارجن کھڑ گئے سونیا گاندھی ادھیر رنجن چودری کی اور سے پران پرتشتھا سماروح کا نیوتا ٹھکرائے جانے پر پارٹی کے کچھ اور نتاؤں نے بھی ناراضگی ظاہر کی چاوڑا نے کہا کہ میں نے کانگریس کے لیے پچیس سالوں تک کام کیا اب استیفہ دے دیا ہے وجہ یہ کہ جب پورے دیش کے لوگوں میں پران پرتشتھا کو لے کر آنند کی لہر ہے آنند کی لہر میں بھاگیدار ہونے کی بجائے پارٹی اس کا جو رویہ ہے اس سے میں بھی ناراض ہوں 2022 کے گجرات ویدھان سبح چناؤں میں بی جے پی کو پرچند جیت ملی تھی اور بی جے پی کی پرچند لہر کے بعد بھی جیسی چاوڑا اپنی سیٹ بچانے میں سفل رہے تھے چاوڑا سے پہرے انکل ایشور کے کانگریس ویدھائک چراغ پٹیل نے ویدھان سبح کی سب دستہ سے استیفہ دے دیا تھا دو ویدھائکوں کے استیفے کے بعد سے کانگریس کی ویدھان سبح میں طاقت گھٹ گئی پارٹی کے پاس اب صرف پندرہ ویدھائک بچے ہیں 2022 کے چناؤں میں پارٹی نے 182 میں صرف 17 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی ویدھائک پت سے استیفہ دینے کے بعد چاوڑا نے پردھان منتری ناریندر موڈی کے کام کی تعریف کی سوالوں پر سیدھا جواب نہیں دیا لیکن مانا جا رہا ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں چاوڑا بیجے پی میں شامل ہوں گے سی جے چاوڑا نے 2022 کے ویدھان سبح چناؤں بیجے پی کے قد داور نیتا اور رامن بھائی پٹیل کو ہارا کر سیٹ جیتی تھی چاوڑا نے بیجے پی میں جانے کے سوال پر کہا کہ اپنے ویدھان سبح کشتر کے مداتاؤں سے باتشیت کر کے آگے کا فیصلہ لوں گا گجرات میں سی جے چاوڑا کے اسطیفے کے بعد تین سیٹے کھالی ہو گئی ہیں چاوڑا کا اسطیفہ ایسے وقت پر ہوا جب کانگریس سنتر راہول گاندھی بھارت جڑو نیا یاترہ لے کر گجرات بھی آ رہے ہیں پہلی بھارت جڑو یاترہ میں گجرات کو شامل نہیں کیا گیا تھا تب بیجے پی نے اسے کافی مدہ بھی بنایا تھا بھارت جڑو یاترہ کے چلتے راہول گاندھی گجرات ویدھان سبح چناؤو تک صرف دو ریلی کر پائے تھے چاوڑا کافی لمبے وقت سے کانگریس میں تھے چاوڑا کے اسطیفے کے بعد چرچہ ہے کہ وہ سابر کانٹھا لوگ سبح سیٹ سے بیجے پی کے پرتیاشی بھی بن سکتے ہیں گجرات میں ابھی سبھی 26 لوگ سبح سیٹوں پر بیجے پی کا ہی قبضہ ہے بیو ریپورٹ نیوز اف انڈیا موسیقی